موسیقی 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 اس طوپک کو ایکسٹین ہی نہیں کر سکتے تھے جو بھی ہم روز مرہ کی زندگی میں ہم لوگ ایک دوسرے کو بار بار ہمیلیٹ کرتے رہتے ہیں باڈی شیم کرتے ہیں مزاک میں بھی کر رہتے ہیں تو ہم تو یہ مزاک اڑا کے دو منٹ میں بھول بھی جائیں گے بٹ آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ جس کے اوپر یہ مزاک اڑایا جاتا ہے وہ یہ بھول پائے گا تو یہ باڈی شیمنگ جو ہی بیسکلی سٹارٹ کب سے ہوتی ہے اس کا سٹارٹ کیا ہمارے کونسی ایج سے باڈی شیمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے باڈی شیمنگ بیسکلی بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے جیسے کہ دو بہنیں ہیں دو بہنوں کا کمپیرزن ہوتا ہے تمہاری ہائٹ چھوٹی ہے تمہاری بہن سے تمہارا ویڈ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے کم کرو اور جو چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں مجھے میری کازن ہے وہ تھوڑی اوہ ویڈ ہے تو مجھے تو کہتے وقت بھی بھرا لگ رہا ہے لیکن اس کی جو فیملی ہے وہ 5 یا 6 years کی ہے اور اس کی فیملی اس کو اتنا ٹور کریے کہ ویڈ کم کرو ویڈ کم کرو اتنی چھوٹی عمر میں اور جیسے جو پتے لوگ ہوتے ہیں یا جو چھوٹی ہائٹ کے لوگ ہوتے ہیں پیرنٹس ان پر کونسٹن پریسر ڈالے ہوتے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ لمبی ہوگی اور سہتیاپ ہوگی تو یہ کونسٹن پریسر رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سے چائلوٹ کے بات کی تو چائلوٹ سے مجھے اپنی ایک سٹوری یاد آگئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اگر آپ مجھے اللہ ہوگی بہت سال پہلے کے بات میں مالدیز پہ رہتی تھی تو میں مالدیز سے واپس آئی تو میں بہت سارے لوگوں نے میری جو کزنز تھے انہوں نے بہت زیادہ باڈی شیم کیا پتہ نہیں میں نے اجی وریب سے ناموں سے بھلانا شروع کر دیا میں بولنا بھی نہیں باتیا صرف موٹا ہونے کی وجہ سے صرف موٹا ہونے کی وجہ سے تو میں اسے واپس پہی مالدیز میں تو میں رات رات کو سو نہیں پاتی تھی روتی راتی تھی پھر میں نے رسائیٹ کیا کہ میں اب اپنا ویٹ کم کروں گی کچھ بھی ہو جائے کم کروں گی ٹھیک ہے پھر میں نے اپنے ساتھ بہت ہارش ہونا شروع کر دیا کھانا پینہ چھوڑ دی تھی اور میں نے اپنے آپ کو بلکل سٹاو کرنا شروع کر دیا تو کوئی ڈائیٹ پلان فالو کریں تھی کوئی ڈائیٹ پلان نہیں تھا یہاں پہ پاکستان میں یہی سسٹم ہے کہ اگر پتلا ہونا ہے تو بھوک میں مرنا ہے تو میں بچھی تھی مجھو پتہ نہیں تھا تو میں نے کھانا پینہ چھوڑ دیا اور چھوڑیس گھنٹے صرف بھاگی رہی ہے تو وہ کچھ کھانا نہیں اس کا نیوٹرینٹس بالکل زیرو ہیں تو آپ سوچے اس کی ہیلتھ پہ کیا اثر پڑے گا دیفنیٹی اسے گروتھ روک جائے گی تو اگزیکلی وہی ہوا کیا ہوا کہ میری ہائٹ جو ایک دم روک گئی اور لیکن پتلا ہو گئی پتلا ہو گئی لیکن اس کے بعد میں دوسرے سوسائیٹی کے سٹینڈر کا شکار بن گئی تھی تو میں اس پوڈکاس میں آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات کنوے کر سکوں کہ آپ کا کرتیسیزم آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ایک انسان کے mind میں کیسے بیٹ جاتا ہے اور وہ اس کو کتنا اس کی life کو کتنا بڑا impact کر سکتا ہے بلکل بلکل یہ جو بڑی شیمیں یہ بسکلی گھر تک ہی محدود ہے یا پھر سکول میں آپ جائیں گے تو میرے کچھ پرینز ہیں پتلا ہوتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے کاتھی تیلی کانگری اور میرے ایک کزن اس نے فرینڈ نے بولا تھا کہ مجھے لگتا ہے تو میں پھوک باروں گا تو مڑ جاؤ گے اور وہ کہتے ہیں کہ جے میں کچھ پیسے رکھ لو تم زندہ کیسے ہو پتلا کو یہ کہا جاتا ہے اور موٹو کو تو نام ہی کافی ہیں موٹو بھینس آلو آلو مجھے بولتے تھے اور چھوٹے گتھے ہیں چھوٹو کوڈو اور پتلے ہیں لمبو خمبو خمبا ایسے ہوتا ہے کہ چپلے اتار پنکھے میں آجاؤ آپ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہیں آپ موٹے ہیں پتلے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں تو آپ کا مزاگ اڑتے ہی رائے گا سکولز کی بات ہو گئی بچمن کی بات ہو گئی تو کیا کریئر کے اندر بھی یہ چیز جب ہم کسی جاپ پہ جاتے ہیں کئی اپنے کریئر سراٹ کرنے جاتے ہیں تو ادر بھی یہ باڈی شیمین ہوتی ہے آپ کو لگتے ہیں اگر آپ کے اوفیس میں اگر آپ کے پاس ایک انسان ایک پرسن آتا ہے وہ تھوڑا سا اوہ ویٹ یا انڈر ویٹ ہے یا اس کی حید بہت بڑی ہے یا حید چھوٹی ہے لیکن اس کی سارے سکلز پرفیکت ہیں اس نے بہت کچھ اچیو کیا ہے تو آپ اس کو حیر نہیں کریں گے اگر آپ کو کروں گا تو اگر آپ کے اوفیس میں تو مجھا نہیں لگتا کہ دیکھا جاتا ہے اس طرح کی بات شیمین نہیں لیکن کچھ ایسی جاپس ہوتی ہیں جو پریزنٹبل ہوتی ہیں جیسے کہ آپ مالز کے اندر جائیں گے تو سیلس پرسن ہوتے ہیں آپ نے وہاں پر دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اوہ ویٹ لڑکی کھڑی ہو یا بہت زیادہ پتری لڑکی کھڑی ہو یا بہت چھوٹے لوگ کھڑی ہو ایک مجھے اس لگتا ہے کہ کوئی ایک سٹینڈر سٹ کیا پہ اور سارے گودلکنگ لوگوں کو مجھے یاد ہے جو میں باڈی شاپ پہ گئی تھی تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی وہ ایک آنٹی کو آپ نے اپنے اوپر لگا کے دکھا رہی تھی کہ دیکھیں کہ یہ میں نے میک اپ لگا ہے اور یہ بہت زیادہ مجھ پہ اچھا لگا تو آپ پہ بھی لگے گا آنٹی بولی ہے کہ تم تو پہلے سے اتنی سمارٹ ہو تم تو اچھے لگوں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اچھے لگوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہیلڈی لوگوں کو بھی کھڑا کرنا چاہیے بلکل چھوٹے کت کے لوگوں کو بھی کھڑا کرنا چاہیے تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکے کہ اس پہ اچھا لگ رہے تو مجھ پہ بھی اچھا لگے تو اسی سے اگلا سوال ہمارا پہ سٹاٹ ہوتا ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ ایک بڑا سنسٹیو ایریا کہ جب آپ شادی کی ایج پہ آرہے ہوتے ہیں اور جب آپ کے پروپوزلز آرہے ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ تر لڑکیوں پہ لڑکوں پہ ہوتے ہیں لڑکوں پہ شاید وہ خود کرتے ہیں لیکن لڑکوں پہ پریشوریز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ کریں وانا تمہارے رشتے نہیں آئیں گے اگزیکل یہ جو آنٹیاں ہوتے ہیں وہ خود چاہے کیسے بھی دکھتے ہیں انکل بھی انکل وہ چاہے کیسے بھی دکھتے ہیں لیکن انکے اپنے انکل اپنے شہزادے انکے لئے سلم لڑکی چاہیے طال لڑکی چاہیے فیلڑکی چاہیے وہ انہوں نے بنا کے رکھے ہیں جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے وہ سمارٹنس نہیں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی ہے اس کو کھانا بنا رہتا ہے یا نہیں باقی یہ ستینڈرز تو لڑکی کو میٹ کرنے چاہیے ورنہ رشتانی ہوگا لیکن جو لڑکے ہیں میرے خیال سے لڑکوں کو اتنا زیادہ پریشر نہیں فیل ہوتا جتنا لڑکیوں کو ہوتا ہے انکے باڈی ویڈ کے اوپر کہ وہ کم کھائیں اور تبھی انکے رشتے ملیں گے یہ ایک ٹیبو کیوں بنا دیا گیا اچھا میں نے بہت سارے اگزامپل جو لوگوں نے آپ کو شادی کے لئے فٹ کیا پھر وہ شادی ہو گئی اس کے بعد وہ دوبارہ موٹے ہو گئے دوبارہ موٹے ہو گئے اب ان کو کچھ نہیں تو وہ اس وقت جو ایک سال دو سال تین سال کا جو اس کے اوپر جس کی وجہ سے وہ ہر چیز چھوڑ چکا ہوتا ہے چھوڑ چکی ہوتی ہے ان کا کونفیدنس شیٹر ہو چکا ہوتا ہے تو وہ وہ ریالائز نہیں کرتے کہ ایک دو سال میں تین سال میں کتنا ڈپریشن کی طرف یہ تو آپ کو انٹی سے پچھنا چاہیے انکل سے پچھنا چاہیے کہ آپ اتنا پریسر ڈال رہے لیکن اس بندے کی انکل آنٹی اس نہیں میرے خاصے پیرنٹس بھی ہیں آپ کو سب سے پہلے ماں اور باپ شروع کر دیتا ہے کہ ویٹ کم کرو اور تمہیں تمہارا رشتے نہیں آئیں گے کہ تم جب کہیں جاؤ گی تو تمہیں سب کو سلم لڑکیا اور ایسے بہت زیادہ پریسر پڑتا ہے لوگوں کے اوپر جو گزر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اپنے جیسے میں نے بہت عجیب شرکتیں کرنا شروع کر دیتی تو وہ بھی اسے کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ پھر بعد میں وہ واپس اپنے ہی باڈی شیپ میں واپس آ جاتے ہیں یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ شادی میں چلے جائیں کسی کے گھر چلے جائیں چلو وہ تو آپ کی جاننے والے ہیں کبھی آپ کسی انہوں لوگوں کے پاس چلے جائیں اور ان کو آپ بہت پیاری لگتی ہیں تو وہ بولیں گی بیٹا تم اپنا ویٹ ریدیوز کرو یعنی فری ادوائز دینا سٹارٹ کر دیں گی اور بولیں گی ریمیڈی استعمال کرو یا یہ ڈائٹ پین سٹارٹ کر لو اس طرح تم کرو کھانا چھوڑ دو جم جاؤ تو یہ کتنا ڈائٹ کرتا ہے کسی انسان کے اوپر میں بھی شادیوں میں جاتی ہوں تو آنٹی بولتی ہے لٹکا کرو اور کچھ بھی بول دیتی ہیں کچھ بھی بول دیتی ہیں ایسے ویٹ کم کرو ویٹ تو میں نے پھر بھی ویٹ ثوڑا کم کیا ہے لیکن یہ ایڈوائز آپ کو ملتی رہیں گی اور یہ لوگ خیال بھی نہیں کرتے کہ بہت زیادہ سنسیٹیو ٹاپک ہے اس کو الگ سے پرائیوٹلی یہ کانورزیشن کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے سامنے آپ کسی بھی اسیو کو ایسے آپ کچھال نہیں سکتے وہ بڑا فخر فیل کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں بھولتا جس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ شاید اس طرح شادیوں میں جانا ہی چھوڑ دے وہ چھوڑ دیتے ہیں اگلا سوال میرا اس پر ریز ہوتا ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ ہم جو زیادہ لمبے ہیں چھوٹے ہیں موٹے ہیں پتلے ہیں کسی بھی کٹیگری میں اگر وہ اس پر جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو سوشل میڈیا پر بھی فریڈم نہیں ہے سب کچھ کرنے کا اگر وہ ٹک ٹک کی ویڈیو بنا رہی جو بھی ایک لڑکی ہے وہ ٹک ٹک کی ویڈیو بنا رہی ہے اس کی اتنی ٹرولنگ ہوئی ہے اگر وہ ایک لڑکی ہے اگر وہ ایک لڑکی ہے اگر آپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہاں پر آپ تصویریں لیتے ہیں کچھ ایسی حد کاتے کرتے ہیں جو آپ کی اٹھارہ انہی سال کی بیس سال کی عمر میں لڑکیاں لڑکے کرتے ہیں لیکن اس کی ایک دم بہت بری ٹرولنگ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی ٹک ٹک ویڈیو ڈالتی بکرا اید سے پہلے تو اس پر جو کمنٹس تھے s porque بہت 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 Ng40 یو ہوتا ہے ہوتا ہے اور اول اینے کار کردیا اب وہنہ دپریسٹ ہوتی ہے آہتша کا مہتو اپنا دہی حال نہیں مورننگ شو پر روئی ہے سوشل میڈیا joinsر اینجا کہ یہی ہے جیسے سوشل میڈیاز نہیں بہت سکتی ہے اب سففر ایسے فرقیز ہیں بہت بارو خصوص پر ایسے لئے اجب آپ نے فری یڈوائز کی بات کردی تو فری یڈوائز سوشل میڈیا پہ بھی ملتی ہے شروع جاتا ہے یہ کیا کرو وہ کیا کرو اور ڈائیٹ پلانس کی میں بات بات ہوں اگر دائیٹ پلانس بھی آپ کو بہت مل جائیں گے ایسے ہی ایسے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کئی ڈائیٹ پلانس انہوں نے ایسی کچھ بھی ڈال دی ہے میرے حساب سے اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور کچھ لوگ سفر بھی کر رہے ہیں چیزیں گو تھرہو کر رہے ہیں تو جیم ان کے لئے ایک سافر اپشن نہیں ہے جیم جیم میرے خیال سے کہ ایک انسان کی لائف میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اچھا ورد اس کے انسان موٹا یا چھوٹا موٹا کی اپنے بات نہیں کیا انسان کی یا نہیں وہ ہر کوئی جا سکتا ہے جیم بہت زیادہ امپیک کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیم جا کر بہت ڈی موٹو اکر ہو کے آتے ہیں جیسے کہ میری ایک دوست ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہے بہت زیادہ سکینی ہے تو وہ گئی اور وہ دو دن کے اندر واپس آگئی تو میں نے بلا کیوں واپس آگئی تو اس نے بلا کہ یہاں پر لوگ بس بول رہے ہیں پاکستان میں یہ ہی چل رہا ہے کہ تم اتنی پتلی ہو تو میں کیا سر ہوتے جم کی کھاؤ پیو کھاؤ پیو اور ایسی ہی سہت دنے کی جو زیادہ سہت من لوگوں ان کو بولے ان کو دی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی یہ شاید وہ بڑا ارلی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جم گئے ہیں اور میں پتا نہیں ہے یہ بات کہ جب آپ شورٹ ٹائم میں اتنا زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لئے کتنا خراب ہے بہت زیادہ خراب ہے اس سے بہت ساری پرابمز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور آپ کے مسلز لوس ہونا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ کی فیٹ لوز نہیں ہوتی جیسے آپ کی مسلز لوس کند ہونا شروع جاتے ہیں جو کہ بہت خراب ہے آپ کا میٹو بلزم جو بہت ایکسٹر ویک ہو جاتا ہے تو ایسے سٹیپس نہیں لینے چاہیے آپ سلو کریں اور پلیز آپ نے لوگوں کی بات نہ سنیں دوسروں کو دیکھیں بھی نہیں کیونکہ ہوسکتے جو بندہ واپے آپ کو سلم سمارک نظر آ رہے ہیں یا جو سلم ہے اگر کوئی تھوڑا تا ہلڈی بندہ نظر آ رہے ہیں اس کی دس مہینیں ایک سال کی مہنت ہو دوسرے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا بھی ہونا چاہیے میری اپنی ایک ہے کہ جو ہمارے جیمز ہیں وہ بسکلی ادمیشنز بھی فرید ہیں ایکسٹریم لیول کے لوگوں کو کمفرٹیبل فیل کرے ہیں اور ان کو جو ہمارے جیم ہیں ان کو کلایبریٹ کرنا چاہیے بلکل جو جیم ترینر کو کلایبریٹ کرنا چاہیے ان کو ایسے ڈائیٹ پلانز بنانے چاہیے جو کہ ان کو سوٹ کریں ان لوگوں کو سوٹ کریں اور ان کو جو لوگ جیم پر آتے ہیں ان کو پروپر کانسلنگ کرنی چاہیے اور ہر تندرہ بیس دن بعد وہ ایک دفعہ بولا لیں ان کو ان کو بولیں یہ ہمارے ایتھلیٹ ہے آپ ان کو چیک کریں ہمارے جیم میں آتے ہیں تو ان کی باڈی کے حساب سے وہ پلان بار کریں اور یہ بات ہے کہ ماں باب آپ کو کرٹسائز کریں گے فرینز آپ کو کرٹسائز آپ کو سلا دیں گے تو آپ آپ کو دیں گے لیکن آپ سنیں گے کیونکہ وہ کوئی پروفیشنل نہیں اگر کوئی پروفیشنل آپ کو ادوائز کرتا ہے تو مجھے کوئی پروفیشنل کریں گے تو میں وہی پروفیشنل کریں گے تو میں وہی پروفیشنل کروں گے نہ کہ میں اسی کسی فرینڈ کی ادوائز کسی کی بھی نہیں جنو جیم انسٹرکٹرس اور ڈائیٹیشنس ملکے آپ کو پروفیشنل کریں تو میرے خیال سے آپ سنیں گے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل اور یہ واقع ہے اور یہ مجھے جانتے بھی نہیں مجھے جج بھی نہیں کر رہے اچھا فیشن انڈسٹری جانا تک آپ نے بات کی کہ مالز اندر آپ نے زیادہ تر سمارٹ لڑکے اور لڑکیوں کو ہی دیکھ ہے تو فیشن انڈسٹری میں بھی تو سائز زیرو بالکل ٹال پتی لڑکیاں فیشن انڈسٹری میں آپ دیکھیں گے اور شو بیس انڈسٹری میں دیکھیں گے تو فیشن انڈسٹری میں جو موڈلز ہوتی ہیں ان کا ایک ہائٹ کا کریٹریہ ہے کہ لڑکیاں سے آپ کم نہیں اٹھائیں گے اور جو لڑکے ہیں وہ 5, 11 یا 6 سے نیچے کے نہیں اٹھائیں گے آپ تو اور ویٹ کی بھی بات کی جائے تو جو موڈلز ہوتی ہیں جو موڈلز ہوتی ہیں وہ سلم اور سمارٹ تھائی جاتی ہیں اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی بھی فیزیک بہت اچھی ہوتی ہے تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو موڈلز آپ اپنے برینڈ کے لیے اٹھاتے ہیں یہاں کوئی ایکٹرس آپ اپنے برینڈ کے لیے اٹھا لیتے ہیں تو وہ جو آپ کے کپڑے پہنتی ہیں وہ اس پہ تو اچھے لگیں گے بہت اچھے لگیں گے لیکن جو عام پبلک ہے وہ میرے خیال سے اتنا ساید ساید نہیں ہوگی آپ کے باعث کو کسی بھی سائز کی ہو سکتے ہیں چھوٹے ہو سکتے ہیں موٹے ہو سکتے ہیں پتلے ہو سکتے ہیں نمبے ہو سکتے ہیں تو اس لئے اس سٹیلو ٹائپ کو بریک کرنا بہت ضروری ہے اور موڈلز ایسی اٹھائیں جو عام پبلک سے ملتی جلتی ہو اور میرے خیال سے جس شہر میں جا رہے ہیں وہ شہر کے لوگوں کو اٹھائیں تو اندرسی تو ریز ہو وہاں پہ اپرچونیٹی بھی ملے لیکن لیکن لوگ ریلیٹ کر سکے کہ اس پہ مجھے کپڑے ہیں تو مجھ میں بھی اچھے لگیں گے اور آپ دیکھیں گے ایک چیز نوڈیس کریں گے کہ موڈیس ہوتی ہیں موڈیس نے بھی بلکل پرفیکٹ جو انسان ہوتا ہے وہ ہیرو یا ہیروین کیلتے ہیں لیکن چھوٹا موٹا لامبا اس کو کومیڈی دے دیں اس کو سائیڈ رول دے دیں تو پبلک پہ ریلیٹ نہیں کر پاتی اس کو اپنے آپ سے اس کو لگتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کا سائیڈ رول ہے کسی اور کی لائف کا سائیڈ رول ہے وہ اپنی لائف کا ہیرو نہیں ہے یہ بہت امپورٹن ہے آپ نے کہا ہے کہ وہ ان کو واقعی کبھی ہیرو نہیں دکھا ایک تو ہم ترولنگ کر رہے ہیں ایک تو ہم ان کو دوسرا جو ہمارا میڈیا دکھا رہے ہیں وہ بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ سائیڈ لائنر سائیڈ لائنرزی ہو اچھا یہ ساری باتیں سن کے سپیشلی اب آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ساری باتیں سن سن کے تانیں سن سن کے آپ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں یا بہت سارا لوگ جو کلینکل ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارا لوگ انگزائیٹی فیس کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا پینا کم تو کیا وہ اُلٹا اور زیادہ کھانا شروع کر جاتے ہیں اچھا ایک قسم کے ریوینج لے رہے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ ہاں کھاؤں گا تمہارے باپ کا ایک ہے میں کھاؤں گا یعنی وہ بیسیکلی شاید سودھرنے کی جگہ اور زیادہ اور اپنے دیسٹروئے کرنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے سٹیپس لیتے ہیں جسے کہ سوسائید ہو گئی ایک سٹیم لیبل پہ بھی چلے جاتے ہیں اچھا کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہم اپنے ایڈیل ویٹ وغیرہ اور اپنی چیزیں یا کوئی ایسی ایپ ہے جہاں پہ ہم اپنے ایڈیل ویٹ دیکھیں اچھا آپ کوگل پہ سرچ کریں گے بی ایم آئی کیلکیلیٹر بی ایم آئی کیلکیلیٹر اس میں آپ کا باڈی اور ویٹ دونوں کے حساب سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ اوہر ویٹ ہیں انڈر ویٹ ہیں یا پھر آپ ہیل دی ہیں تو جد میں تو سوسائیٹی کے سٹینڈرٹ کے حساب سے سوڑی اوہر ویٹ ہوں لیکن اگر میں جب میں نے بی ایم آئی کیا تھا اپنا تو میں ہیل دی میں آ رہی تھی تو میرے خیال سے آپ کو بی ایم آئی بی ایم آئی کرنا چاہیے کیونکہ یہ میرے خیال سے چینج ہوگی تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ موٹے ہیں یا چھوٹے ہیں یا لمبے ہیں پتلے ہیں تو آپ کے بی ایم آئی چاہیے چینج ہونے کا عمل ہے دوسرے لوگوں کے کہنے پہ نہیں چاہیے خود ہونا چاہیے بلکل آپ دوسروں لوگوں کی ناس سنے بات آپ اپنی کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے ایفیکٹ ہو رہی ہے اگر آپ اوہ ویٹ ہیں یا انڈر ویٹ ہیں تو پھر آپ آپ جا کے یہ میجورز لیں اور ایسے کسی سوسائیٹی کی باتوں میں آکے ایسے اوٹسی جیس اپنا لیں اچھے جو باڈی شیم ہو رہے ہوتے ہیں جن کو لوگ باڈی شیم کر رہے ہوتے ہیں جو موٹے یا چھوٹے جو بھی ہماری کیٹیگری ہے باڈی شیمی کے حالے سے ان کو آپ کی ایڈوائز کرتی ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پہلے دیالائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہر باڈی سٹرکچر ہر ہائٹ ویٹ جو بھی ہے وہ سب بیوٹیفل ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پہلے سے بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں کچھ لوگ جیسے کہ جو کوئی بہت لمبا ہے جو بہت چھوٹا ہے جو بہت چھوٹی ہے کیونکہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے کیونکہ خاندان میں سب چھوٹے ہیں یا اس کی ہائٹ بڑی ہے کیونکہ سب لوگ اس کی خاندان میں لمبے ہیں اور جو موٹے ہوتے ہیں اور یہاں جو بہت تطلے ہوتے ہیں ان کو اسی DISEASES بھی ہوتے ہیں جیسے جو موٹے ہیں ان کو Thiride کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو ڈائبیٹیز کی وجہ سے بھی ویٹ جو کم نہیں ہوتا ہے اور آپ سے بھی پیدا ہی اس وے میں ہوتے ہیں ایسے سرٹن وے میں ہوتے ہیں کہ وہ کتنا بھی کر لیں لیکن ان سے ویٹ کم نہیں ہوتا اور جو پتلے ہوتے ان کو بھی اسی ڈیزیز ہوتی ہیں جو مجھے ابھی تو فیلال یاد نہیں آگیا آپ جیسے بھی ہیں اپنے آپ سے پیار کریں تاکہ دنیا آپ سے پیار کرے لیکن میں جو باڈی شیمرز جو باڈی شیم کر رہے ہیں ان کو میں بتا رہیوں کہ آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہر انسان کی اپنی جرنی ہوتی ہے اور ہر انسان کی اپنے پرابلمز ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو انڈرسٹین کرنا چاہیے تو آپ پانچ سیکر میں جیج نہ کریں ان کو آپ ان کو جیج نہ کریں میں اپنا بھی ایکسپیشن شیئر گاتا ہوں کہ جیسے میں نے کافی ویٹ پوٹ آن کر لیا میں کسی بھی گیدرنگ میں جاتا ہوں آج میں بتا رہا ہوں کہ میں تصویریں نہیں کچھواتا وہ مجھے بولاتے رہ جاتے ہیں کہ تصویریں کچھوو میں نہیں کچھواتا کیونکہ بار بار یہ بولا جاتا ہے کہ تم بڑے سمارٹ تھے تم نہیں کیا حال بنا لیا ہے ای نو میں موٹا ہو گیا ہوں ای نو میں ویٹ پوٹ آن کر لیا بہت لیکن لوگ یہ ریالیز نہیں کرتے کہ میں صبح ساتھ بجے اٹھتا ہوں صبح ساتھ بجے سبہ ساتھ بجے گھر سے نکل جاتا ہوں اور رات کو بارہ ایک بجے تک میں کنٹینوز کام کر رہا ہوتا ہوں یا لیک میں جاوب بھی کر رہا ہوں میں وزنس بھی کر رہا ہوں میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں میں کلائم میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو میرے تقریباً میکسوم کام بیٹھنے کے مجھے ٹائم نہیں ملتا اور ابھی یہ پیریڈ ایسا ہے جہاں پر مجھے سرگل کر رہی ہے تو لوگ یہ ریالیز نہیں کرتے کہ کچھ ایسے آپ کے لائف کی فیسز بھی ہوتے ہیں ایک سال بعد دو سال بعد جب سب چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے میں جم بھی جوائن کروں مجھے خود بھی ہوتا ہے کہ آر میں کھر رہا ہوں لیکن جب لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو میں بھی آوائید کرتا ہوں اور اسی ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تینشن میں زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ جب آپ پتلے نہیں ہو رہے ہوتے میں اس لئے پتلے ہونے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اس سے گزر رہا ہوں تو پھر میں دفع کرو تو پھر میں مزید کھاتا ہوں تو وہ بیسکی میں اپنے آپ کو زیادہ حام کر رہا ہوں اور میں اس لئے گیدرنگز بھی نہیں جاتا ہوں اس لئے میں فوٹوگریفی جتی بھی وہ بھی نہیں کر رہا ہوں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سب جنیٹک پر چھوڑ دیں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اچھا آپ جینین جو فرنڈز ہیں جو اگر کوئی باڈی شیم ہو رہا ہے اس کے جو جنیٹ پرنڈز ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں وہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے فرنڈ ہیں جو بہت زیادہ عورت ہیں یا بہت underweight ہیں میں ان کو ایڈوائز کرو گی کہ سب سے پہلے پہلے تو آپ اپنے فرنڈ کو فیمیلی میمبر جس کو بھی آپ سپورٹ کریں جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں ایس کو آپ سپورٹ کریں جس کو پہلے ایکسٹ کریں جیسے وہ ہیں اور ان کو اور پھر جا کے آپ ان سے ہلتی لائف ستائل کی بات کریں اور پھر آپ جا کے ان کو کہیں کہ یار میں جن جا رہا ہوں ووک پہ جا رہا ہوں اور میں بور جاؤں گا تو میرے ساتھ چلو تم اچھا اللہ یہ مزے کی بات آپ نے بولی کہ ہم ان کو نہ بولیں کہ آپ کو ضرورت ہے آپ ان کو نہ بولیں کہ مجھے پارٹنر کی ضرورت ہے آپ خود دیکھے گا کہ ان کا خود آج سا انٹرنس بڑھ جائے گا اور پھر آپ ان کے ساتھ ہیلتی لائف ستائل شیئر کریں جو آپ خود کھا رہے ہیں ان کو بھی کھلا لیں آپ ان کو کر کے دکھائیں ہاں آپ ان کو کر کے دکھائیں اور آپ پھر ان کو میرے گیال سے وہ ایسی ہی انکاریج ہوں گے ٹھیک ہے تینکیو مینکا تینکیو سو مچ تیمون ام شور آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سن کے ریالائز ہو ہوگا کہ اس باڈی شیمنگ میں یا تو آپ جو ہیں وہ کئی نہ کئی ملوث ہوتے ہیں باڈی شیمنگ کرتے ہوئے مزاق میں یا سیریس جیسے بھی یا پھر آپ ہو رہے ہوتے ہیں میں وکٹم کا ورڈ تو یوز نہیں کروں گا بٹ افیکٹی جو بیسیکٹی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس باڈی شیمنگ کی وجہ سے تو میرا کہنا صرف یہی ہوگا میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ کائنڈلی ان کو اپنی سکن میں رہنے دیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے چھوٹے چھوٹے مزاق آپ کے چھوٹے چھوٹے تانے آپ یقین کریں ہو سکتے وہ بہت ٹیلنٹیڈ ہو ہو سکتے اس میں اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں ایسی ڈالی ہو جو کہ وہ شیئر کر سکتا ہو ایکسپلور کر سکتا ہو لیکن ہمارے کچھ لفظوں کی وجہ سے ہماری کچھ باتوں کی وجہ سے شاید وہ سب ڈسٹوائی ہو جائے تو کائنڈلی سولز کو بچانا شروع کریں آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کیونکہ میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو شاید ہم کسی کو بلیکی بولتے ہیں کسی کو موٹا بولتے ہیں کسی کو منگگو بولتے ہیں بہت سارے نام ہم لوگوں نے بھی رکھے ہیں تو میں کوشش کروں گا آج کے بعد میں ایسا نہ کروں مزاق میں بھی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ہم مزاق کر رہے ہیں وہ بھی ہو لیکن شاید وہ افیکٹ ہو رہا ہو تو میں آج سے اس چیز کو ختم کر دوں گا تو ویورز یہاں پہ ہم اپنے پاڈکاس کا اختتام کرتے ہیں ایم شور ہماری ڈسکیشن سن کے ہماری باتیں سن کے آپ بھی بول پڑے ہوں گے کہ کیا بات ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیچے بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے تاکہ یہ باتیں ایسے کانوں تک پہن سکیں جو شاید یہ ڈسکیشن سن کے چینج ہو سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ